وَقَضَى رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهُوَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا فَإِسْلَىٰ کیا تمہارے رب نے کہ عبادت صرف اس کی کریں عبادت صرف اس کی کریں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں اگر ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں اللہ کا لفظ اسے ہی ہے ان میں سے کوئی ایک ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہن جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف تو تم ان کو اُف نہ کہو وَلَا تَنْهَرْهُمَا انہیں مت ڈانٹو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان سے نرم گفتگو کرو وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور ان کے آگے اپنے بازوں کو نرم رکھو وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيرًا اور کہو آئے میرے پروردگار ان دونوں پر تو رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری تربیت تھی کَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيرًا اللہ اکبر معاذ السامین حضرات اور بڑے اچھے انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے اسے پیش کیا ہے اس میں پانچ احکامات بیان کیے گئے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ دوروں میں سے کوئی ایک دوروں میں سے کوئی ایک دکھئے دوروں میں سے کوئی ایک الحمدللہ اس سے پہلے آپ اس کو بھی رکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حق کے بعد قرآنی مجید میں اللہ نے ماباب کے حق کو بیان کیا یہ بڑی بات ہے ماں باپ کے حق کو بیان کیا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے حسن سلوک کیا جائے اور ساتھ میں یہ لفظ ہے ان دوروں میں سے کوئی ایک اثر ایسا ہوتا ہے بڑے ہوتے 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 ایک ہی رہ جاتے ہیں دو بھی ایک ساتھ نہیں چلتے بڑے ہوتے ہوتے ایک رہ جاتے ہیں جب دونوں ساتھ میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے غموں کو ایک دوسرے کی پریشانیوں کو آپس میں باٹ لیتے ہیں اس لئے کہ قرآن نے کہا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لئے لباس ہیں ایک دوسرے کے لئے لباس ہیں سبحان اللہ اکیلے جب پڑ جاتے ہیں تو پھر ایسا لگتا ہے کہ ان کے دنیا کھو گئی ہے ان کے دنیا کا سب سے بڑا سہارا ان سے کھو گیا ہے اس لئے قرآن مجید نے پہلے جو ترجمہ کیا ہے ییک کو پاؤ دونوں میں سے ییک کو یا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو دونوں مل جائیں یا دونوں ایک ساتھ مل جائیں بڑھاپے کی عمر میں تو وہ بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں قرآن میں اللہ نے کہا ہے ہمارے رب نے ہم سے کہا ہے انہیں افنا کہو انہیں افنا کہو انہیں ڈانٹوں نہیں دوسرا حکم ہے انہیں ڈانٹوں نہیں تیسرا حکم ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا پوری ویلیوم کو ڈاؤن کر کے آواز کو ڈاؤن کر کے نرم گفتگو والدین سے کرو وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور ان کے سامنے اینڈ کے نہیں اپنے آپ کے اپنے بازوں کو جھکا کے کھڑو وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقَرْ رَبِّ رَحْمُهُمَا اور ہمیشہ ان کے لئے دعائیں مانگتے رہو ہمیشہ ان کے لئے دعائیں مانگتے کتنی بڑی آیتِ کریمہ ہے کتنی بڑی آیتِ کریمہ ہے سبحان اللہ میرے معزز دوستوں اور بزرگوں علمہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں جو لکھتے ہیں يَقُولُ تَعَالَ اللہ عز و جل کہہ رہا ہے اَمْرًا بِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ فَإِنَّ الْقَضَاءَ هُنَا بِمَعْنَ الْأَمَرِ سبحان اللہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت اور توحید کا اللہ نے حکم دیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کو اللہ نے ملایا بہت ساری جگہ پہ یہ دونوں مضمونوں کو ایسے ملا کے بیان کیا گیا ہے مضمون کو ملا کے بیان کیا گیا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جو آیت میں نے پڑی ہے معزز سامئین اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے نے آمین کہا ہے اور تیروں مرتبہ آپ نے سو بار یہ حدیث سنی ہوگی اس میں سے ایک مرتبہ وہ ہے صحابہ کو آپ نے کہا میں نے آمین کیوں کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آمین کیوں میں نے کہا کہا جبرائیل علیہ السلام آئے اتانی جبرائیل اور جبرائیل نے یہ کہا کہ جس کے سامنے تمہارا نام لیا جائے اور دلود نہ پڑا جائے اس کی ناک خاکالود ہو ناک مٹی میں مل جائے یعنی وہ آدمی زلیل ہو اس میں گناہوں کی مغفرت نہ کروالے اس کی ناک خاکالود ہو میں نے آمین کہا پھر اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم رغیم انف عمر ان جسے ماں باپ ملیں یا ان میں سے کوئی ایک ملیں ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخلہ نہ لے لے ایسے انسان کی ناک خاکالود ہو رمضان کو ماں باپ کی خدمت سے ملا کر ایک ہی حدیث میں اس کو بیان کیا گیا ہے ایک ہی حدیث میں اس کو بیان کیا گیا ہے کبیرہ گناہوں کی جو لسٹ ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہے اس لسٹ کے اندر معزز سامین حضرات عقوق الوالدین بہت اونچے نمبر پر ہے ماں باپ کی نافرمانی بڑے اونچے نمبر پر ہے معزز سامین حضرات والدین کے تعلق سے جب بات آتی ہے ماں باپ کے تعلق سے جب اب بات آتی ہے میں آپ کے سامنے یہ بتا دوں ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دوں سبحان اللہ حدیث اس طریقے سے ہے ماں باپ کا جو ہمارے اوپر قرض ہے وہ قرض کے لئے حدیث بیان کی گئی ہے ایک آدمی اپنی ماں کو تواف میں اپنے کندوں پر اٹھا کے تواف کر رہا تھا فسعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تواف کرنے کے بعد اس نے حاکر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حل ادیت حقہا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو اپنے کندوں پر اٹھا کے میں نے تواف کیا ہے کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا اللہ کی نبی فرماتے ہیں قال اللہ وَلَا بِسَفْرَ وَاحِدَا اَوْ کَمَا قَال تمہ اللہ کہتے ہیں کہ تم نے ایک چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے اللہ تم نے ایک چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا تمہاری زچکی کے وقت میں تمہارے پیدا ہونے کے وقت میں جو تڑپی ہے تمہاری ماں سبحان اللہ اس کی ایک تڑپنے کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا اللہ اکبر اللہ اکبر کچھ لوگ ہیں جن کا حق ہم ساری دنیا میں ادا نہیں کر سکتے ساری دنیا میں ادا نہیں کر سکتے ہم سمجھتے ہیں تھوڑے سے ٹاولیٹ دلا کر ہم نے ان کا حق ادا کر دیا ہم سمجھتے ہیں چار بچوں میں کوئی نہیں رکھا میں رکھ لیا اس لئے میں نے حق ادا کر دیا نہیں نہیں ہم ان کے ایک چیخ کا یہ ایک تڑپ کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح العدب المفرد کے اندر بیان کیا ہے اور اس حدیث کو امام بزار نے بیان کیا ہے بہت سارے لوگوں نے اس حدیث کو بیان کیا معزز سامعین آپ نے سن لیا اللہ کے نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حق تو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے ادا ہی نہیں کر سکتے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے میں حدیث برطان معاویہ بن جاہمہ السلمی جہاں معاویہ بن جاہمہ السلمی کہتے ہیں جاہمہ السلمی اللہ کی نبی کے پاس آئے فقال یا رسول اللہ انہوں نے کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اردت الغزب میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لڑائی پہ جانا چاہتا ہوں وَجِئتُكَ اسْتَشِرُكَ اور میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ میں آپ سے مشورہ کروں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کر رہے ہیں سنو غور سے سنو غور سے اللہ کے لئے غور سے سنو فَهَلَّكَ مِنْ أُمْ جہاد پر جانے والے صحابی سے نبی فرماتے ہیں تمہارے گھر میں تمہاری ماں ہے تمہاری ماں زندہ ہے فَهَلَّكَ مِنْ أُمْ قَالَ نَعْمْ جامعہ السلمی کہتے ہیں ہاں میری ماں زندہ ہے فَقَال تو اللہ کی نبی نے فرما کیا لفظ ہے نبی کا ایک لمحے کے لئے بھی انہیں نہ چھوڑو اکیلا ان کو لازم پکڑو فَإِنَّ الْجَنَّتَ تَحْتَ رِجِلَئِهَا اس لئے کہ جنت ان کے پیروں کے نیچے ہے ثمث ثانیہ پھر دوبارہ آپ نے کہا ثمث ثالثہ سہبارہ تیسری مرتبہ آپ نے کہا فِي مَقَائِدَ شَتَّ الگ 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 جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا رواہ النسائی وَابْنِ مَاجَا امام نسائی نے اس کو روایت کیا ابن ماجا نے اس کو روایت کیا وَالْحَدِيطُ الصَّحِي حدیث صحیح ہے وَعَافَقَهُ الذَّهَبِي وَقَالِ الْأَلْبَانِ فِي صَحِحِهِ سُنَنِ النَّسَحِي امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح حدیث کے اندر نسائی میں اس کو بیان کیا ہے معزی السامین حضرات میرا سوال ہے میرا سوال ہے ان سارے لوگوں کو جو ماں کو چھوڑ کر اس کی دوائی کو چھوڑ کر کئی دنوں کیلئے باہر چلے جاتے ہیں کئی دنوں کیلئے باہر نکل جاتے ہیں کیا درست ہے ہمارے لئے کیا جائز ہے ہمارے لئے اللہ اکبر ہمارے لئے جائز ہے کہ ہم بوڑی غریب ماں کو بوڑی ماں کو جو بیمار ہے اسے چھوڑ کے ہم چلے جاتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِعُونَ کوئی دوائی لاکر دینے والا اور کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کہاں ہے اللہ کے راستے میں یہ کہاں گئے تھے جہاں مصل کیوں نبی نے منع کیا ہے ان کو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ کیوں اللہ کے رسول نے منع کیا سمجھنے کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے اللہ کے لئے سمجھئے اللہ کے لئے سمجھے اس سے بڑی قدمت کیا ہوگی دین کی اس سے بڑی دعوت کیا ہوگی دین کی اللہ کی نبی نے فرما ان کے پیروں کے نیچے جنت اللہ نے رکھی ہے یہ آداب اللہ نے بیان کی اور یہ حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ایک بات چونکہ یہ وقت ہمارا گزرتا جا رہا ہے ایک بات پر میں بات ختم کر آگے لے کر جاؤں گا بات کو اور ختم کروں گا آج کے اس درس کو بات مالک بن ربیع سعیدی کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا ہوں امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے سبحان اللہ مفرد کے اندر بھی یہ موجود ہے میں بیٹھا ہوا تھا ایک انساری صحابی آئے فقال یا رسول اللہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی کوئی چیز باقی ہے حسن سلوک میں میں ان کے ساتھ کر سکتا ہوں کتنا کتنا بڑا ہمارا دیم ہے اللہ اکبر قال نعم اللہ کی نبی نے کہا ہاں چار باتیں ہیں السلاة علیہما ہمیشہ ان کے لئے دعا کرتے رہنا ہمیشہ والاستغفار لہما ان کے لئے استغفار کی دعا کرتے رہنا وَإِنفَادُ عَهْدِهِمَا اللہ اکبر انہوں نے اگر کوئی وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا کچھ احادیث آپ کے سامنے ذکر کی ہیں یقین مانیے اللہ سے دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اور اللہ کے لئے میں گزارش کرتا ہوں اس موقع پر ماباپ کو لے جا کر کسی وولڈ اللہ کے لئے مت رکھئے ان کو بوجھ نہ سمجھئے یہ نعمت ہیں اللہ تبارک و تعالی کی یہ نعمت ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی کتنی بڑی ساری دنیا بھی بیج دوگے تو یہ نعمت کو آپ خرید نہیں پاؤگی میرے معزز دوستو